سپرم کمزور اس کی ایک بڑی وجہ ویریکو سیل بھی ہے آج ہم نسکس کریں گے کہ ویریکو سیل کس بیماری کو کہتے ہیں یہ سپرمز کو کس طرح سے ڈیمیج کرتی ہے ویریکو سیل اگر وجہ ہے حمل نہ ہونے کی تو یہ کس کس طرح سے پریزنٹ کر سکتی ہے یعنی کہ ویریکو سیل سے مبتلا جو کپل ہے اس میں کیا کیا مسائل ہو سکتے ہیں میرے نام ڈاکٹر محمد بقاس ہے میں جنوبی پنجاب میں ایزا انڈرالوجسٹ اور انفرٹلی سپیشلسٹ کام کر رہا ہوں آج کا ہمارا ٹاپک ہے ویریکو سیل سب سے پہلے ہم بتاتا چلو کہ ویریکو سیل کیا ہوتا ہے مرد میں جن کے سپرمز کمزور ہوتے ہیں ہم ان مریضوں کا اگزیمنیشن کرتے ہیں اور ٹیسٹیز کا الٹرا ساؤنڈ کرواتے ہیں ان میں سے بعض مریضوں میں جن کی شرح پچاس ساٹھ فیصد کے قریب ہے ٹیسٹیز یعنی کہ جو بالز ہیں جو کپورے ہیں ان کی رگیں جو ہیں پھولی ہوئی ہوتی ہیں جب یہ رگیں پھولی ہوئی ہوتی ہیں تو یہ بسیکلی خون کے فلو کی رگیں ہیں اگر یہ پھولی ہوئی ہوں گی تو خون کا فلو ڈسٹرب ہوگا ٹیسٹیز کو پروپر خون کی سپلائی نہیں مل سکے گی خون جو ہے بائی پاس کر جائے گا ٹیسٹیز میں سٹے نہیں کرے گا تھوڑا ٹائم جب وہ ٹیسٹیز میں خون سٹے کرے گا تو خون کی سپلائی کم ہونے کے بایے سے ٹیسٹیز کے اندر جو سپرم پروڈکشن جس جگہ پہ ہو رہی ہے وہاں پہ آکسیجن کی کمی ہوگی کیونکہ ہم سب جانتے ہیں خون جو ہے وہ آکسیجن سپلائی کرتا ہے جب آکسیجن کی کمی ہوگی تو سپرم ایک ٹپ بننے کے کم بنے گے تو وہ ایکٹیو نہیں ہوں گے سست ہو جائیں گے اور جو بھی بن رہے ہوں گے وہ نارمل نہیں بنے گے کم آکسیجن کی ویعہ سے ان کی جو ہے شکلیں جو ہیں ڈسٹرب ہوں گے تو ویریکو سیل نہ صرف سپرم بننے سے روکتا ہے بلکہ سپرم جو بنے ہوئے ہیں وہ بھی کمزور رہتے ہیں اور مارفالوجی کو بھی ڈسٹرب کرتا ہے اب یہ جو بیماری ہے زیادہ تر لیفٹ ٹیسٹیز کو انوالف کرتی ہے بعض مریضوں میں دونوں سائڈوں کے بھی ہو سکتی ہے اب ایک کنسپٹ یہ ہے کہ جب بیماری خبے والے ٹیسٹیز کو ہے لیفٹ ٹیسٹیز بیمار ہے تو رائٹ سے تو سپرم ٹھیک آنے چاہیے پرگننسی ہو جانی چاہیے لوجیکلی تو بات سمجھ میں آتی ہے کیسے ہونا چاہیے لیکن یہ جو دونوں ٹیسٹیز ہیں دونوں بالز ہیں ان کے اندر آپس میں وینز ہیں جو دونوں کو کنیکٹ کر رہی ہیں اس لیے اگر جو ہے آکسیجن کا مسئلہ ایک ٹیسٹیز میں ہوگا تو ان وینز کے ذریعے یا دوسرے ٹیسٹیز کو بھی ڈسٹرب کرنے لگ جاتے ہیں اس لیے اگر ایک ٹیسٹیز بیمار ہے تو دوسرا بھی بیمار ہے ایک میں سپرم صحیح نہیں بن رہے تو دوسرے میں بھی صحیح نہیں بنیں گے اب یہ وریکو سیل جب سپرم کو ڈسٹرب کرتی ہے تو کیا مسائل پیدا ہوتے ہیں کپل کیسے پریزنٹ کرتے ہیں بہت سے بریز تو ایسے ہیں جو کہ پین، ڈرینگنگ سنسیشن لیفٹ ٹیسٹیز میں یا رائٹ ٹیسٹیز میں دونوں میں پین بھی ہو سکتا ہے اور کھچاؤ بھی محسوس کر سکتی لیکن جو سپیشل پریگننسی کے لیے کوشش کر رہے ہوتے ہیں پریگننسی نہیں ہو رہی ہوتی ان بریزوں کا یہ ہوتا ہے کہ ایک تو ان میں پریگننسی نہیں ہو رہی بہت سے بریزیں دیں گے کہ یہ ہمیں حمل نہیں ہو رہا سپرم کمزور ہیں دیکھنے پہ پتا چردہ ہے ایکزیمن کرنے پہ ایڈرا ساؤنٹ پہ کہ ان کو بری کوشیل کا مسئلہ ہے دوسرا بہت سے بریز ہوتی ہیں ان میں پہلے پریگننسی ہوئی ہوتی ہے بچہ ہوتا ہے ان کا دوبارہ پریگننسی نہیں ہو رہی ہوتی یہ بھی بری کوشیل کی بیاسے ہو سکتا ہے پھر اور مریز ہوتے ہیں جن میں پہلے پریگننسی ہوئی ہوتی ہے اس کے بعد مسکرجز ہوئی ہوتے ہیں کیونکہ جب کمزور سپرم پریگننسی کرے گا تو وہ ضائع ہو جائے گی تو مسکرجز سے بھی پریزنٹ کر سکتے ہیں بعض مریزوں کو بعض بار مسکرجز ہو رہے ہوتے ہیں حمل ہو جاتا ہے لیکن ضائع ہو جاتا ہے حمل ہو جاتا ہے لیکن ضائع ہو جاتا ہے یہ بھی بری کوشیل میں ہو سکتا ہے کیونکہ یہ ڈین اے کو ڈیمیج کرتے ہیں جب ڈین اے ڈیمیج والا سپرم جو ہے ملاب کرے گا تو پریگننسی جو ہے نہیں ہوگی بعض ایسے ہوتے ہیں کہ دیکھتے ہیں کہ سپرم جو ہے ان کے شروع میں بہت زیادہ تھے مریزوں کے حمل ہو بھی جاتا ہے بعض قطعہ حمل نہیں اب آہستہستہ کم ہو رہے ہیں تو ہم دیکھتے ہیں کہ یہ کیوں کم ہو رہے ہیں ہارمون ڈسٹرپ کیوں ہو رہے ہیں ٹیسٹوشیون کو بھی یہ بعض مریزوں کے کم کر دیتی ہے اور مریز جو ہے لوڈ اظاہر ایسے مریزوں کو باز ہوگا ہمیں آئی وی ایف یا ٹیسٹوشیون کی طرف بیجنا پڑتا ہے تو اس طرح جو ہے مریز وریکوسی والا مارے پاس پریزنٹ کر سکتا ہے اگر ہم علاج کی بات کریں تو وریکوسیل ایک ہنڈیڈ پرسنٹ قابل علاج میں مازل ہے مطلب یہ ہے کہ اس کا علاج سو فیصد ممکن ہے اور بہت اچھے ریزرٹس ہیں ستر ایسی فیصد مریزوں کے سپرم بہتر ہو جاتے ہیں سال کے اندر فرگننسی بھی ہو جاتی ہے تو اس میں مختلف طرح کی سرجریز ہوتی ہیں اوپن سرجری بھی ہوتی ہے لیپروسکوپی کیمرے والی بھی ہوتی ہے ایمبولائزیشن درگوں کو پھلگ کر کے مند بھی کر دی جاتا ہے اس کے علاوہ مائکروسکوپک جو ہے وریکوسیلیکٹمی بھی ہوتی ہے اگر ہم چاروں ٹکنیکز پر وہ ڈسکس کریں تو ڈیٹیل میں شور ویڈیو میں ڈسکس کر لیں گے آج یہ بتائیں دیتا ہوں کہ جو اس میں جو ہے جو مائکروسکوپک وریکوسیلیکٹمی ہیں اسے گولڈ سٹینڈرڈ کھا جاتا ہے مطلب کہ یہ بیسٹ ہے اس سے بہتر کوئی چیز نہیں ہے گولڈ کا ورڈ آ گیا اس کا مطلب ہے یہ فائنل ہو گیا کہ یہی کروانی چاہیے جو کہ سپرم کا مسئلہ ہے جس کو پرگننسی نہیں ہوگی ہوتی اب یہ کیوں کولڈ سٹینڈرڈ ہے اس کے دوسروں پر کیا ایڈوانٹیجز ہیں یہ کیا فائدہ دیتی ہے یہ اب نیکس ویڈیو میں ڈسکس کریں گے تو اگر کوئی شخص مردانہ بانچپن یا ایریکٹائل ڈسفنکشن اس طرح کسی بھی پرابلم میں شکارت ہو چاہیے کہ سرٹیفائیڈ ڈالوجز سے رابطہ کرے آن لائن نمبر بھی دیا گیا ہے اس کو آن لائن کنسٹیشن بھی کی جا سکتی ہے آکے چیک بھی کروایا جا سکتا ہے